ایلیکٹوریل بانڈ کو لے کر آج سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے ایس بی آئی کو ایلیکٹوریل بانڈ پر ساری کی ساری جانکاری کل تک دے دینے کے لیے کہہ دیا ہے اس فیصلے کے بعد سے وپکش کو لگ رہا ہے کہ اس مدے میں اتنی جان ہے جس سے دوہزار چوبیس میں ناریندر موڈی سے لڑا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک تو وپکش کے پاس ناریندر موڈی کو گھرنے کے لیے چناؤں میں بہت مدد دیکھ نہیں رہی اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی وپکش نے اسے لپک لیا لیکن اس فیصلے کے بعد لوگوں کے مند میں بھی کئی سوال ہیں جیسے ایس بی آئی جو ڈیٹا دے گی اس میں ہوگا کیا ایس بی آئی جو ڈیٹا دے گی اس سے دوہزار چوبیس کے چناؤں پر کیا اثر پڑے گا ایس بی آئی جو ڈیٹا دے گی اس ڈیٹا پر کیا وپکش ناریندر موڈی کو گھیرے گا یا وپکش کے لیے داؤں الٹا پڑ جائے گا ایس بی آئی کے خلاصے سے سب سے زیادہ اثر کس پارٹی پر پڑنے والا ہے پاٹشالہ میں ہم آپ کو اس خبر کی پوری ڈیٹیل بتائیں اور ان سوالوں کے بھی جواب آپ کو دیکھیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جب دیا تو اس میں کہا کیا پہلا آدیش سپریم کورٹ نے دیا اور کہا کہ ایس بی آئی کو آدیش دیا جاتا ہے کہ وہ کل شام پانچ بجے تک ایلیکٹرل بانڈ سے جڑی جانکاری چناوائیو کو دے دے گا دوسرا آدیش چناوائیو کو دیا کہ پندرہ مارچ کو شام پانچ بجے تک ایس بی آئی کی طرف سے جو جانکاری ملے گی اس کو الیکشن کمیشن اوفیشل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہیں مانو چناوی بانڈ کے ڈیٹا میں نریندر موڈی کو آرانے کا کوئی سیکرٹ فارمولا ہو جو اب سامنے آ جائے گا راہول گانڈی نے کہا کہ نریندر موڈی کے چندے کے دھندے کی پول کھلنے والی ایلیکٹرل بانڈ بھارتی اتیاز کا سب سے بڑا گھوٹالہ ثابت ہونے جا رہا ہے عام آدمی پارٹی بولنے لگی کہ ایس بی آئی کے ذریعے ایلیکٹرل بانڈ کا سچ کب تک چھپائے گی موڈی سرکار بی جے پی موڈی کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اگر سچ سامنے آ گیا تو جنتہ کو پتا چل جائے گا کہ ایلیکٹرل بانڈ کے ذریعے انہوں نے کتنا بڑا برشتہ چار کیا سی پی آئی ایم کی طرف سے کہا گیا کہ اس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کورپوریٹس کو ڈیل دینے کے لیے بی جے پی نے برشت طریقوں کا استعمال کیا اور اسی طریقے سے وہ وپکش کے نیتاؤں کو خریدتے تھے اور الگ الگ راجیوں میں سرکار بناتے تھے اس فیصلے سے انڈی گڑ بندن پر اچھا اثر ہوگی یعنی ابھی کچھ ڈیٹا آیا بھی نہیں یہ بھائی لوگوں نے ریزلٹ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہو گیا اب موڈی جی نہیں بچیں گے کورسی نہیں بچیں گے اب گئے انہوں نے برشتہ چار کیا ابھی ایک ڈیٹا باہر نہیں آیا ایک بار وپکش کے نیتاؤں کو سنیے کہ انہوں نے اس فیصلے پر کیا کہا ہے پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں کیسے دلیلیں چلیں اور یہ ایلکٹرال بانڈ کا سچ کیا ہے کس کس پارٹی نے کس کس سے پیسے لیے یہ ایلکٹرال بانڈ کا یہ تو اس پی آئے دورہ ساڑھے چار مہنے مانگنے کے بعد ساپ ہو گیا کہ موڈی سرکار اپنے کالے کرتوتوں کو پردہ ڈالنے کا کوشش کر رہے ہیں لیکن آج اس بی آئے کہے رہے ہیں کہ جلائے تک ہم آپ کو بتائیں گے سب چیزیں کیوں اتنا ٹائم لگتا ہے سب کا لیسٹ ہے آپ کے پاس یہ جو کوئی لاکھوں میں ہے کرڑوں میں ہے تو بات آو رہے ہیں یہ صرف انہیں انہیں لوگ دیئے سو ہے آپ اس کا لیسٹ امیڈیٹلی کر سکتے ہو تو وہ بھی وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشن تک چھپانا چاہتے ہیں پھر الیکشن کے بعد کیا ہوگا وہ دیکھیں گے یہ کرانتی کریے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیش بچ جائے گی آگار سپریل کورٹ جاگتے رہے تو جب تک سپریل کورٹ جاگے رہے گے تب تک ہمارا دیش بستے رہے گے انہیں کے نیتا راؤل گاندی کچھ مہینوں پہلے ویدیش میں جا کر بیٹھ کر بتا کے آئے تھے کہ کیسے بھارت میں جڈیشری ختم ہو گئی ہے کیسے میڈیا ختم ہو گئی ہے اور ابھی ان کے من کے حساب سے ایک آدھا فیصلے آ گئے تو دیش جڈیشری بچا رہا ہے یہ دکت ہے چنہ آپ جیتیں گے تو الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں تو ای بی ام گڑ بڑ ان کے حساب کا فیصلہ کورٹ سے آیا تو کورٹ ٹھیک نہیں تو کورٹ میں گڑ بڑ ان کے حساب سے پترکار نے سوال پوچھا تو پترکار ٹھیک نہیں تو پترکار گڑ بڑ گڑ بڑ دراصل ان میں ہے ایلیکٹوریل بانڈ کو لے کر آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈر بھی آپ کو بتاتا ہو اس سے آپ کو اس خبر کو سمجھنے میں مدد ملے گی اسی سال پندرہ فروری کو سپریم کورٹ نے ایلیکٹوریل بانڈ کو اس سمجھانی بتاتے ہوئے اسے رد کر دیا اور کہا کہ ترنت اس پر روک لگے گی اسی دن سپریم کورٹ نے چناؤ آیو کو یہ آدیش دیا کہ وہ تیرہ مارس تک بتائے کہ ایلیکٹوریل بانڈ کے ذریعے کس نے کس پارٹی کو کتنا چندہ دیا سپریم کورٹ نے سبی آئی کو بھی آدیش دیا تھا کہ 12 افریل 2019 سے اب تک خریدے گئے ایلیکٹوریل بانڈ کی جانکاری وہ 6 مارس تک چناؤ آیو کو دے کیونکہ ایلیکٹوریل بانڈ صرف ایس بی آئی کے ذریعے ہی خریدے جا سکتے ایس بی آئی کو آدیش دیا گیا لیکن سپریم کورٹ کے 6 مارس کی ڈیڈلائن نکل گئی اور ایس بی آئی نے جانکاری نہیں دی اس بیچ ایس بی آئی ایک عرضی لے کر سپریم کورٹ میں گیا اور ایلیکٹوریل بانڈ پر جانکاری دینے کے لیے کہا کہ ہم کو 30 جون تک کا وقت دے دیجئے لیکن سپریم کورٹ نے ایس بی آئی کو اتنا وقت دینے سے آج منہ کر دیا اور سیدھا سیدھا آدیش دیا کہ کل تک سب جانکاری دے دیجئے ایس بی آئی نے چارج مارچ کو ہی سپریم کورٹ میں عرضی ڈال کر یہ کہا تھا کہ 6 مارچ کی ڈیڈلائن کافی کم سمیں ہے اور ایس بی آئی نے 30 جون کا وقت مانگا تھا تب ویپکش نے یہ آروپ لگایا کہ بی جے پی بینک کو ڈھال بنا کر چندہ دینے والوں کی جانکاری چھپانا چاہتی تب کانگریس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایس بی آئی نے 30 جون تک کا وقت مانگا ہے 30 جون کا مطلب لوگصبہ چناف کے بعد جانکاری دی جائے آخر ایس بی آئی یہ جانکاری لوگصبہ چناف سے پہلے کیوں نہیں دے رہا مہا لوٹ کے سوداغر کو بچانے میں ایس بی آئی کیوں لگایا یہ بھی دلیل دی گئی تھی کہ ایس بی آئی تو پوری طرح سے کمپیوٹرائزڈ بینک ہے اسے ایلیکٹورل بانڈ پر ڈیٹا دینے کے لیے پانچ مہینے کی ضرورت کیوں ہے ڈیٹا تو ایک کلک میں نکل آتا ہے کانگریس کی دلیل کے حساب سے جائیں تو وہ یہ آروپ لگا رہی ہے کہ ایس بی آئی جانبوجھ کر بی جے پی کو بچانے کے لیے جانکاری چھپا رہی ہے جبکہ ایس بی آئی ساف ساف کہہ رہی ہے کہ جانکاری ہمارے پاس ہے ہمیں صرف تھوڑا وقت چاہیے ایس بی آئی نے کہیں بھی جانکاری دینے سے منہ نہیں کیا یا کوئی ہلکی بہانے بازی نہیں کی اس کی بجائے ایس بی آئی تو اس لیے زیادہ وقت مانگ رہی تھی تاکہ وہ سپریم کورٹ کے آدیش سے بھی آگے ایک بہتر ڈیٹیل ریپورٹ پبلش کریں اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آگے بتاؤں گا اس میں کیولٹ ٹرانزیکشن کے ریکارڈ ہی نہیں بلکہ کس نے کس کو کب اور کتنا چندہ دیا یہ ساری ڈیٹیل ایس بی آئی دینا چاہتی ہے ایس بی آئی نے آج سپریم کورٹ میں یہ بھی بتایا کہ وہ کیوں زیادہ ٹائم مانگ رہی ایس بی آئی کے مطابق کورٹ کے ججمنٹ میں ایک پیراغراف میں سجھاب دیا گیا تھا کہ بانڈ خریدنے والے اور ڈونیشن دینے والے کے پارٹی کے بیچ کا لنک دکھائیں اس کے لیے پوری پرکریا کو ہی پلٹنا پڑتا کیونکہ ابھی خریدنے والے اور ڈونیشن دینے والی پارٹی کے ریکارڈ الگ الگ رکھے جاتے ہیں اس لیے دونوں کے بیچ لنک دکھانے کے لیے سب کچھ شروع سے کرنا پڑتا ہر ٹرانزیکشن کی ٹریسنگ کرنی پڑتی اب تک کل بائیس ہزار سے زیادہ ایلیکٹرال بانڈز بھی کہیں ان سب کی ڈیٹیل میں ٹریسنگ ہوتی اس میں بڑا وقت لگتا sbi کی دلیل تھی کہ جلدبازی میں کوئی گلٹ ڈیٹا نہ اپلوڈ ہو جائے کیونکہ اگر چھوٹی سی بھی گلتی ہوگی تو دیش میں بوال ہو جائے گا لیکن آج سپریم کورٹ نے sbi کو آدیش دیتے بھی ایک کلیر کر دیا کہ اسے چندہ دینے والے اور چندہ لینے والی پارٹی کے بیچ کا کنیکشن میں اچھی نہیں کرانا ہے سیدھے جو ڈیٹا ہے اسے چناب آئے اسے دے دینا ہے یعنی کس نے ایلیکٹرال بانڈ کھڑ دا یہ ڈیٹا آ جائے گا پندرہ کو کس پارٹی کو کتنا ایلیکٹرال بانڈ جو ہے ان کیش کر آیا وہ آ جائے گا لیکن کس نے کس کو دیا یہ نہیں پتا چل پائے گا لے تو پھر اس لیے اب یہ سمجھئے کہ sbi کے پاس ایلیکٹرال بانڈ کی ساری جانکاریاں کیسے رکھی گئی دراصل sbi کے مطابق یہ جو چنابی بانڈ ہوتا ہے اس سے جڑی کچھ جانکاریاں آن لائن ہیں اور کچھ فیزیکلی فارم میں رکھی گئی اس کا کچھ سنٹرل ڈیٹا بیس نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر آن لائن ساری جانکاری ایک ساتھ رکھی ہوئی بانڈ نمبر جیسی جانکاری ڈیجیٹالی سٹور کر کے رکھی گئی ہے جبکہ بانڈ خریدنے والوں کے نام کی وائی سی جیسی جانکاریاں فیزیکلی مطلب کاغذ میں لکھ کے رکھی ہوئی اور ان کی سنکیہ بہت زیادہ ہے اس لئے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک کلک میں ساری جانکاری مل جائے بلکہ ہزاروں کی سنکیہ میں ان فیزیکلی ڈاکیمنٹس کو مینولی ایک ایک کر کے آن لائن اپلوڈ کرنا ہوگا اور یہ بھی دھیان دینا ہوگا کہ کہیں ایک بھی نمبر غلط نہ ہو sbi یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بانڈ خریدنے اور اسے ان کیش کرنے والوں کی جانکاریاں بھی الگ الگ رکھی ہوئی ہیں تاکہ ڈونرز کی گوپنیتہ بنی رہا ہے کیونکہ یہ قانون میں تھا sbi نے بتایا کہ چندہ دینے والوں کی جانکاری ایک سیل بند لفافے میں الگ الگ برانچ میں رکھی گئی اور اس جانکاری کو الگ الگ برانچ سے ممبئی مین برانچ بھیجا گیا ہے اب یہ سمجھئے کہ sbi کو کل تک کتنی جانکاری election commission کو دے گی اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سرل بھاشا میں سمجھاتا ہوں یہ electoral bond چیز کیا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں گے 12 اپریل 2019 سے اب تک کتنا electoral bond جاری ہوا ہے 22,217 چنابی bond جاری ہوا یہ جاری ہوا ٹھیک اور اتنے ہی bond ان کیش کرائے گئے کیونکہ یہ جتنے bond تھے یہ سارے کہیں کہیں پر دیئے گا کہ بھائیہ یہ ہم اس پارٹی کو دے رہے اس پارٹی کو دے رہے تو جتنا ان کیش کرائے گیا اتنا ہی data اور بھی ہوگا یعنی total ملا دیجئے تو یہ data into two ہو جائے گا یعنی 44,434 یہ data set ہے جس کو decode کرنا ہے compile کرنا ہے ملانا ہے اب آپ سمجھئے کہ electoral bond کام کیسے کرتا ہے اس کو تھوڑا آسان بھاشا میں آپ کو سمجھاتا SBI کی 29 برانچوں میں یہ electoral bond آپ خرید سکتے ہیں مان لیجئے یہ ہے bank ٹھیک ہے یہ SBI ہے ٹھیک اب ایسی 29 برانچوں کی دیش بھر میں جہاں پر آپ electoral bond خرید سکتے ہیں اب کوئی ایک وقتی ہے مان لیجئے یہ رمیش کمار یہ رمیش جی یہ رمیش جی گئے کہاں یہ رمیش جی گئے bank کے پاس اور رمیش جی نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے ایک electoral bond دے دیجئے ایک electoral bond کی قیمت ایک ہزار سے لے کر ایک کروڑوں روپے کے بیچ کچھ بھی ہو سکتے ہیں کوئی ایک ہزار روپے کا بھی خرید سکتا ہے electoral bond کوئی ایک کروڑ کا بھی خرید سکتا ہے تو رمیش جی بینک کے پاس گئے بولے مان لیجئے مجھے ایک کروڑ روپے کا دے دیجئے تو بینک نے کہا کہ تمہارا ہم KYC کریں گے know your client اس کا data رمیش جی کا بگرہ لے لیے اور ان کو ایک کیا جاری کر دیا بینک نے بینک نے ان کو ایک چناوی bond جاری کر دیا چناوی bond اب یہ bond جو ہوتا ہے اس میں کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے no name یہ کیسا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ ڈالیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کا چناوی یہ دیکھئے ایسا ہوتا ہے چناوی bond اس میں اوپر بھارتی ہے state bank sbi لکھا ہوتا ہے electoral bond ایسے اوپر نام لکھا ہوتا ہے جاری کرنے کی تیتھی لکھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا نا date of issue کس دن issue ہوا ہے وہ date لکھا رہے گا جاری کرنے کی تیتھی سے پندرہ دن کے اندر تک یہ valid ہوتا ہے اتنے دن میں جس کو ملا اس کو ان کیش کرانا ہوتا ہے اور جتنے کے آئے یہ bond ہے وہ لکھا ہوتا ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ کون یہ bond خرید کے لائے اب یہ آدمی رمیز جی جو تھے یہ رمیز جی کیا کریں گے جب آپ کو یہ دکھاتا ہوں رمیز جی نے bond لے لیا مان لیجے رمیز جی کسی party کے دفتر گئے اور انہوں نے یہ bond جو ہے یہاں پہ جمع کر دیا اب کئی بار party کہتے سکتے ہیں ہم کو نہیں پتا کون آ کے دیکھے گیا کسی نے بھیج دیا لیکن میں مانتا ہوں کہ 99% ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس نے چندہ دیا 15 دن کی validity ہوتی ہے اب یہ party کیا کرے گی اس 15 دن میں جائے گی bank کے پاس اور بولے گی کہ بھائی ہم کو یہ bond ملا ہے یہ جرہ اس کا پیسہ نکال کے دی دی تو SBI یا کسی بھی bank میں جائے گی وہ اس کو پیسہ نکال کے party کے account میں پیسہ transfer کر دے گی 2017 میں یہ قانون آیا 18 سے اس کو لاغو کر دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ ابھی ہوگا کیا SBI کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس دو data set وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ہے کہ یہ bond جو ہے bond جو ہے کس نے خریدا اس کا data set ان کے پاس ہے کہ بھائی آیا ایک آدمی اس نے دیا کیونکہ یہاں پہ کہا جاتا bond میں ایک number لکھا ہوتا ہے digital number تو یہ data set ہے کہ پھلانا آدمی آیا تھا اس نے یہ bond خریدا ایک data set ہے کہ in cash کس نے کرایا یعنی جس کے پاس جو آیا اور بولا کہ اس کا پیسہ مجھے دیجئے یہ in cash کس نے کرایا یہ data set اب Supreme ہم کو یہ connection چاہیے ہی نہیں آپ صرف یہ data دے دیجئے کس نے کھریدا اور in cash کس نے کرایا بس اب اس میں political party جو ہیں ان کو کوئی NGO بھی fund کر سکتا ہے کوئی trust بھی کر سکتا ہے کوئی business man بھی کر سکتا ہے کوئی individual بھی کر سکتا ہے اب جب یہ connection ہی establish نہیں ہوگا کہ ABC تین لوگ ہیں اور TMC BJP اور Congress کو چندہ گیا ہے اب یہ پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ A نے Congress کو دیا ہے کی A نے TMC کو دیا ہے تو اٹھکلوں کا باجار چلے گا بھائی سیدھا نام آئے گا بزنس man مان لیجے A نے دیا جس کج مان وہ بھائی 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 جی کو دی تو اس سے بہتر یہ ہوتا کہ SBI پورا کمپائل ڈیٹا دیتی جس سے exactly پتا چلتا کہ اس کا چندہ اس کو گیا ہے کوئی اٹھکل کا scope ہی نہیں رہتا لیکن Supreme Court کے موجودہ آدیش کے بات ابھی یہ سکوپ بچا رہے جائے گا چنانوی چندے کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بزنس من کسی راجیتی دل کو چندہ دے رہا ہے تو اس نے پیسہ دیا تو فائدہ اٹھایا ہوگا جبکہ جو کانگریس اڈانی اممانی کو نریندر موڈی کا دوست کہتی ہے وہ پہ چلے جائیے ہم بھی گئے تو ہم بھی شوک میں رہ گئے ارے بوس اڈانی اممانی چلانے والی کانگریس نے بھی چندہ لیا ہے کانگریس کا چندہ دیکھئے کانگریس کا چندہ سال کمپنی اور چندہ اب ذرا نام سنتے جائیے گا بوس سال 2008 9 UPA کی سرکار چل رہی تھی اور یہ ہم جو ADR کی ویب سائٹ پہ ملا اتنا ہی بتا رہا باقی کا مجھے نہیں پتا ہے ای 2008 9 Adani Enterprises Limited Adani Enterprises Limited اس نے کانگریس پارٹی کو ڈیڑھ کروڑ روپیہ کا چندہ دیا ہے بوس تو جو اڈانی اممانی نریندر موڈی کے سوکال دوست ہے انہوں نے کس کو چندہ دیا کانگریس پارٹی کو یہ ADR کی ویب سائٹ پر ہے اور سنیئے 2008 9 ایک اور کمپنی ہمیں دیکھی اس کا نام ہے Adani Wilmar Limited اس نے 50 لاکھ روپیہ کا چندہ اس وقت کانگریس کو دے رکھا ہے اب بتائیے اگر Adani Ambani سے چندہ لینے کا مطلب ان کو ناجائز فائدہ پہنچانا ہوتا ہے تو لوگ کانگریس سے بھی پوچھیں گے تو UPA کی سرکار چل رہی تھی اس وقت تو Adani Ambani سے کیوں پیسا لیا اس طرح سے آپ دیکھیں سال 2015 16 جب ناریندر موڈی کی سرکار چل رہی اس وقت ہم کو دکھا ایک نام Reliance Industries Limited اس نے بھی کانگریس کو چندہ دیا 9 لاک 80 ہزار روپے کا پھر سال 2015 16 ناریندر موڈی دیش کے پردان منتری Adani Ambani کی سرکار بتایا جا رہا ہے لیکن Reliance Gio Infocom Limited اس نے 9 لاک 80 ہزار روپے کانگریس پارٹی کو چندہ دیا یہ ADR کی ویب سائٹ پہ ہے بوس اب میں ایک چیز کلیر کر دوں اس میں کوئی برائی نہیں کہ Adani Ambani اور دوسری کمپنیا جو ہیں وہ کانگریس کو چندہ دے رہی اس سے کہیں سٹیبلش نہیں ہوتا کہ کانگریس نے یا UPS سرکار نے کسی کو فائدہ پہنچ سب دیتے ہیں اس سے صرف اتنا سٹیبلش ہوتا ہے کہ اپنی سہولیت کے حساب سے بزنس من کو دکھا کر اس کا پیسہ جو ہے جیسے ہی SBI کا ڈیٹا چناؤ آئیو کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوگا ویسے ہی آپ لکھ کے رکھ کہ محول بنایا جائے گا کون کس کو چند دے رہا کیوں دے رہا لیکن یہ بات بھی سمجھنے والی ہے جس کی سرکار بننے کی سمبھاب نہ زیادہ رہتی ہے کمپنیاں ایلیکٹوریل ٹرسٹ پرودینٹ ایلیکٹوریل ٹرسٹ یہ کیا بھائی یہ ٹرسٹ ہے اس کا نام پہلے کیا تھا یہ بھی یاد رکھی اس کا نام پہلے تھا ستیا ایلیکٹوریل ٹرسٹ اب یہ اس ٹرسٹ میں کئی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ پیسہ دیتی اور وہ پیسہ اس ٹرسٹ کے ذریعے کس کو جاتا ہے پارٹیوں کو کسی پولٹیکل پارٹی کو چندہ جاتا ہے اب میں اگر آپ سال 2013 14 کا آنکھڑا دکھاؤ کئی پولٹیکل پارٹیز کو اس ستیا ایلیکٹوریل ٹرسٹ جو بعد میں پرودینٹ ایلیکٹوریل ٹرسٹ ہو گیا اس کے ذریعے پیسہ گیا بیجے پی کو کتنا گیا بوس 41 کروڑ 37 لاک روپیہ 41 کروڑ 37 لاک بیجے پی سرکار میں بھی نہیں تب بھی بیجے پی جیادا چندہ مل رہا تھا کیونکہ محول بنا ہوا تھا کہ ناریندر موضی آئیں اچھے دل نائیں گے کانگریس کو سے پیسہ لینے کا مطلب گھوٹالا کرنا ہے تو بوس یہ 36 کروڑ روپیہ کانگریس کو بھی گیا اور 41 کروڑ بیجے پی کو بھی اور دوسری پارٹیوں کو بھی آئی آب آپ دکھاتا ہوں 18 19 جب یہ ستیا Electoral Trust Prudent Electoral Trust بن گیا بیجے پی کو کتنا چندہ دیا بیجے پی کو تب چندہ دیا 67 کروڑ 25 لاکھ روپیہ اور کانگریس کو کتنا چندہ دیا بوس جو کانگریس گردتی جا رہی تھی باب جود اس کے کانگریس کو 49 کروڑ روپیہ کا چندہ آیا اب آپ بتائیے بڑی بڑی کمپنیا Trust کے ذریعے کانگریس کو بھی چندہ دے تو ٹھیک دوسری پارٹی کو دے تو دیش میں محول وہی LIC کا پیسہ ڈوبا دیا ویسا 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 طرح سال 2022 پرودنٹ Electoral Trust نے بیجے پی چندہ دیا 256 کروڑ روپیہ اور کانگریس کو چندہ دیا ماتر 50 لاکھ روپیہ یعنی جیسے جیسے یم